بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب اور دیکھیں اس خوبصورت سی صبح کے ساتھ میں ایک ویڈیو لے کر آ گئی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں سبحان اللہ دیکھنے آپ سورج کیے کرنے تو یہ اسکول جانے کا ٹائم تھا بچوں کے تو میں نے اٹھ کے ان کو ناشتہ وغیرہ دینا تھا اس سے پہلے میں نے یہ دیکھیں یہ ریکارڈ کیا کیونکہ بہت اچھا ویو آ رہا تھا اور یہاں پہ آج میں سمبل سا ناشتہ بنا رہی ہوں ویسے ہی میرے بچوں کو بہت پسند ہے کہ چوکلٹ سپریڈ بریٹ پہ لگا کے انہیں دے دیں تو وہ انہیں پسند آتا ہے تو یہاں پہ میں انہیں دے رہی ہوں بریک فارسٹ بنا کے اور یہ ہے میرے پاس ینگز کا چوکلٹ سپریڈ تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نیوٹیلا بھی ہوتا ہے آج کل بہت سارے چوکلٹ سپریڈز آئے ہیں مارکٹ میں اس کے بعد جو ہے میں نے کر لی تھی گھر کی صفائی جس طرح میں نے اپنے بلوگ میں آپ کو بتایا ہوئے تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں میں گھر کو ساف سترا کر چکی ہوں ڈسٹنگ بھی کر چکی ہوں اور اسی طرح سب کچھ میں مینیج کرتی ہوں اس کے بعد آتی ہے میرے ناشتے کے بارے اپنے ہزمنٹ کو بھی میں ناشتہ دے چکی ہوں آج ہمارا دل چاہ رہا تھا ناشتے میں جو چھولوں کا سالان ہوتا ہے رنگ لائٹ تو اس کے اوپر اب میں نے کیمرہ فکس کیا ہے اور میں آپ کو کھا کے بتا رہی ہوں کہ یہ کتنا مزیقہ ہے لیکن اس کے اوپر تیل کتنا ہوتا ہے عموماً گھر میں ہم اتنا تیل نہیں use کرتے ہیں لیکن ہار کھانوں میں اسی طرح تیل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا مزیدار نوالا آئیں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں ناشتے میں تو سالان بہت اچھا تھا مزیقہ تھا اور کبھی کبھی تو چل جاتا ہے سردیوں میں جو ہے آپ حلوہ بنایا ہے پوریاں بنایا ہے اور یہ چھولی کی ترکاری تو اس کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور میں سردیوں میں گھر میں بناتی ہوں ناشتے میں اس کا احتمام کرتی ہوں لیکن گھرمیوں میں نہ ہمت نہیں ہوتے تو اتنی گھرمی ہے آج کر تو اس میں تو بڑی ہمت چاہیے یہ سب ناشتے بنانے کے لئے اور پھر اب میں دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ہیدراباد میں موسم نے کیسی کروٹ لیے کل تک اتنی شدید گھرمی تھی بلکہ صبح میں بھی تھی پس ہی ابھی جو ہے ایک دم بادل آئے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوایے چلنا شروع گئی ہیں تو اللہ تعالی رحمت اپنی برسائے رکھے اسی طرح ہم سب پہ آمین اور پھر اس اچھے سے موسم میں یہی دل چاہ رہا تھا کہ پکوڑے کھائیں جائیں یا فرنچ فرائز تو بچوں نے کہا کہ فرنچ فرائز بنا لیں تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کی چھوٹی سی ریسپی سب کو ہی بنانے آتے ہیں فرنچ فرائز لے گے میں نے کہا یہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو سیمپل میں نے جو ہے فرنچ فرائز کو اس طرح کٹ کر کے واش کر لیا تھا اس میں میں نے کوئی پانی شامل نہیں کیا کیونکہ آلو جو ہوتے ہیں ان کا اپنا مکسٹر ہوتا ہے تو اس میں میں نے فرنچ فرائز کے حساب سے کون فلور اور ایک چکن کیوب سیمپل شامل کر کے اسے اچھی طرح سے پاؤڈر کر دیا چکن کیوب کو اور پھر اچھی طرح سے ان کے پر مکس کر دیا اور جب آئل جو ہے میڈیم فلیم پہ گرم ہو گیا بہت گرم تیل میں نہیں ڈالنا ہے تو پھر میں نے فرنچ فرائز کو ڈال دیا اور ہاں ایک اور ٹپ یہ ہے کہ ہم کون فلور لگا کے جب آئل میں ڈالتے ہیں تو فوراں فرنچ فرائز کو نہیں ہلانا چاہیے ورنہ کوٹنگ اتر جائے گی تو جب وہ کرسپ ہو جائے ایک سائٹ سے تو پھر ٹرن کریں اور پھر اسی طرح ٹرن کر کے دس میٹ میں زیادہ بارہ سے پندر میں تیار ہو جائیں گے بس دیکھیں میں دوسرا بیش جال رہی ہوں ایسے میں نے پندر میٹ زیادہ کہہ دیا دس میٹ میں فرنچ فرائز تیار ہو جائیں گے اس کے بعد اپنی بھی کیئر کرنی چاہیے اپنی سکن کا خیال رکھنا چاہیے تو یہاں میرے پاس ہے کشمش کا پپایا ماسک جو بہت اچھا ہے ہمیں کوئی چیز اگدھم بھی ریزرڈ نہیں دیتی ہے مستخل اگر ہم کیر کریں گے سکن کی تو پھر یہ سب چیزیں جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو پھر سکن اور بھی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں اسے اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اگر یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی کا سپری کر دیں یعنی اپنے ہاتھ پہ لیں سپری اور سپری کر دیں آپ پھر اسے سپریڈ کر دیں اپنے فیس پہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے سپریڈ ہو گیا پھر جب یہ ماسک کرائے ہو گیا تھا میں نے اپنے ہاتھ دھولیا اور یہ دیکھیں فریش ہو جاتی ہے نا سکن تو اسی طرح اپنے سکن کا خیال رکھیں رات میں ضرور مویسٹر رائز کریں سکن کو اور سب اچھے سے فیس واش سے واش کریں اور سن سکرین ضرور لگائے کریں صبح میں تو یہ دیکھیں فرنچ فرائز تیار ہیں مزیدار کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس پر میں نے چاڑ مسارہ ڈال دیا اور پھر یہ ہے کیچپ تو کیسی لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے پلیز 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 اتنے پیار اور محبت سے یہ ویڈیو میں آپ سب کے لیے بناتی ہوں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اچھا وائس آور میں اگر پیچھے سے آپ کو بچوں کا شور سنائی دے رہا ہے تو یہ بہار بچے کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنا شور آ رہا ہے ویڈیو میں حالانکہ میں نے فین بن کیا ہوئے تو دیکھیں کتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے وائس آور بھی ہوتا ہے اسی طرح تو اپنی لائف کو کریں بہت زیادہ انجوائے اپنا خیال رکھے گا آنے والے ویڈیوز تک کے لیے تینک یو اور اللہ حافظ